اسلام علیکم دوستو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا سوشل میڈیا کا خوب استعمال کرتا ہے وہ چاہے ٹک ٹاک کی بات ہو چاہے ٹویٹر کی بات ہو یا انسٹاگرام کی بات ہو ہر کوئی اس کو استعمال کرنے میں پیچھے نہیں رہتا دوستو اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کا بہت رجان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا ایپس پیوی نئی سے نئی متعارف کروائی جا رہی ہیں سنیک ویڈیو کی بات کریں ٹک ٹاک کی بات کریں اور بھی بہت سی بے تہاشا ایپس ہیں جن کو متعارف کروائی جا رہا ہے اور ان میں نت نئی ٹکنالوجی بھی لے کے آئی جا رہی ہے دوستو ایسے ہی سوشل میڈیا کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایپ جس کا نام ہے ورسپ ورسپ نے ایک ایسے فیچر کو متعارف کروائی ہے جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ دھنگ رہے جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ کی بیل بطن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں ناظرین گرامی ورسپ جل تصاویر اور ویڈیوز دیکھ لیے جانے کے بعد جلید ہونے کے فیچر کو متعارف کروائی رہا ہے تصاویر اور ویڈیو وصول کرنے والوں کی طرف سے یہ مواد ایک مرتبہ دیکھ لیے جانے کے بعد فون کی میمری پر محفوظ ہوئے بغیر جلید ہو جائے گا ورسپ انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سارفین کی نیجی معلومات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ سہولت فراہم کر رہی ہے ورسپ اس نئے فیچر کی اپنے سارفین کے لیے یہ کہہ کر مارکٹنگ کر رہی ہے کہ یہ آپ کی ایسی تصویر جنہیں آپ رکھنا نہیں چاہتے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مثلا کپڑوں کی خریداری کے وقت بنائی گئی تصاویر کہ نیا لباس آپ پر کیسا لگ رہا ہے یا کسی کو اپنے پاس ورڈ بھیجنے کے لیے لی گئی تصاویر دوستو ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ جو آپ کی پرائیویٹ پیچرز ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے جو آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے موبائل میں سیف رہے جیسے آج کل سائبر کرائم چل رہا ہے بہت سے معاملات ہمیں بلیک میلنگ کی صورت میں فیس کرنے پڑتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے بھی یہ ورڈ سیپ نے اس فیچر کو مطارف کروایا ہے دوستو آپ ہر وہ مواد جو شیئر کرتے ہیں اس کا مستقل دیجٹل ریکارڈ رکھنا نہیں چاہیں گے اگلے ہفتے سے یہ سہولت ہر ورڈ سیپ استعمال کرنے والے سارف کے لیے مہیا کی جا رہی ہوگی سارفین کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغام صرف ایک مرتبہ ہی دیکھا جا سکے گا کیونکہ اس کا پریویو ایک حرف آئی کے بڑے آئیکون کے پیچھے شپا ہوگا ورڈ سیپ نومبر سے غائب ہو جانے والے پیغامات کی سہولت فرام کرے گا پیغام بھیجنے اور وصول کرنے والے دونوں کے اکاؤنٹ سے پیغام سات دنوں میں مٹ جائے گا اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر برطانی حکومت کے لیے قانونی مشکلات پیش آ سکتی ہے تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیچر ورڈ سے اپنے ایک اچھا نکالا ہے یا نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورا سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ کی بیل بطن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بروت ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر